بسم اللہ الرحمن الرحیم مضمون اردو جماعت پنجم سبق کا نام ہے مردو کا ٹھیلہ صفحہ لمبر اکسٹھ کاشف اور امران ہم جماعت بھی ہیں اور گہرے دوست بھی ہیں دونوں دوستوں کو تعدیر سے گہری دن چسپی تھی وہ نسابی کتابوں کے علاوہ دیگر کتابی بھی پڑھتے رہتے تھی انہوں نے مہینجو دڑو کے بارے میں پڑھ رکھا تھا ان کی دل میں شوق پیدا ہوا کہ مہینجو دڑو کے سیر کی جائے ایک روز انہوں نے کالج کی پرنسپل صاحب کے نام درخواست نے کی کہ ان کی جماعت کو صبح سن میں واقعہ مہینجو دڑو کے کندرات کی سیر کروائی جائے ان کی پرنسپل خود بھی سیر سیاحت کے رسیہ تھی رسیہ شوقین دلدادا چنانچہ انہوں نے ان کے درخواست عبور کر لی اور ایک روز کاشک اور عمران کی جماعت کالج بس میں مہینجو دڑو کے سیر کیلئے روانہ ہو گئی چند اساتذہ بھی طلبہ کے رہنمائی کیلئے ان کے ہمراہ تھے مہینجو دڑو پہنچ کر انہوں نے ایک مقامی گائیڈ کی خدمات بھی حافظ کر لی گائیڈ راستہ بتانے والا شخص تاکہ وہ انہیں ان کندرات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں گائیڈ نے انہیں بتایا کہ سندھی زبان میں مہینجو دڑو مردوں کے ٹیلی کو کہتی ہیں شروع میں یہ محص ایک کیلئے تھا جس پر کچھ انسانی اعضاء کی ہڑیاں دریابت ہوئی تھی جبکہ محکمہ آسان قدیمہ لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے اس ٹیلی کی قدائی کا کام شروع کیا ماہرین کا خیال ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں اس وقت ایک جدید شہر آباد تھا شہر کے تباہی کے بارے میں دو رائے ہیں دو باتی ہیں پہلی یہ کہ دریائے سندھ میں بہت سیلاب آیا جس سے یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس شہر کے تباہی کا سبب کوئی بہت بڑا زلزلہ تھا ڈائر نے انہیں بتایا کہ یہ کندرات دیکھ کر انداولا گیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی لوگ کیسے رہتے تھے مکانوں اور گلیوں کی کندرات سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے شہر آباد کیا ہوا تھا گلیاں سیدھی تھی اور مکانان پختہ ایلو سے بنائی گئے تھے استعمال شدہ پانی کی نکاس کیلئے مقاعدہ نالیا بنی ہوئی تھی جنہیں اوپر سے ڈھام دیا گیا تھا ڈھام دیا گیا تھا بن کر دیا گیا تھا سب سے اونچی جگہ جس پر ایک حال نمہ کندر رہتا جس کی بیس سطور نظر آ رہی تھی اس حال کو اسم نحان کا نام دیا گیا تھا شاید اس وقت لوگ یہاں اکٹے ہو کر اپنے مسائل حل کرتے تھے گائیڈ نے انہیں سرکائے گدام بھی دکھایا جہاں اس وقت خراب جمع کر کے رکھتے تھے انہوں نے غسلخانی بھی دیکھے جن یہ بڑے سلیقے سے بنایا گیا تھا پھر گائیڈ انہیں تعلق کی طرف پر لے گیا جو سوکہ ہوا تھا سوکہ خشت ہوا تھا شاید اس زمانے میں لوگوں کو تیراتی کا بھی شوق ہو گائیڈ نے انہیں بتایا کہ ابھی کئی مقامات تھی قدائی باقی ہیں انتی قدائی سے ممکن ہے کہ کچھ مزید حقائق کا پتا چاہے کہ اس زمانے میں لوگ گرے ہیں سہنے کی طور تعلقی کیا تھی تمام طلبان سیر کے دوران جی بھر کر پوٹو اتارے مہجدڑوں کے قدائی کے دوران جو چیزیں دریاب ہوئی تھی دریاب تو معلوم ہوئی تھی پیدا ہوئی تھی انہیں ایک اجائب گرم میں رد کا گیا تھا تمام طلبان نے وہ اشیاء بھی دے کی علم زیورات کلونے گڑیاں مہرے کانی پینے کی بھرتن اور دیگر چیزیں شامل تھی اجائب گرم میں تمام اشیاء کو نہایا سلیقے سے رکھا گیا تھا سلیقے سے طریقے سے کاشف اور امران اس طریقے مقام کی سیر سے بے حد دو دپندوس ہوئے انہوں نے گائیٹ کا شکریہ ادا کیا اور ناقامل پراموش یادی لے کر واپس آگئے ناقامل پراموش نا بھوننے کے قابل واقعات واپس جی پر ان کے اصادتانے انہیں تلقین کی کہ وہ اس تاریح جگہ میں پائیں جانے والے تہذیبی وردے کے سیر کو اپنے الفاغ میں تحریر کریں جو تحریر سب سے بہترین ہوگی اسے سرٹیپیکیٹ اور انعام بھی دیا جائے گا موسیقی